ادھا کارب فردوس نے فلم ہیر رانجہ سے بے پناہ شہرت حاصل کی اس کے عشق بھی بہت زیادہ مشہور ہوئے اکمل سے اس نے شادی کی لیکن اجاز کے ساتھ شادی نے بہت زیادہ شہرہ حاصل کیا فردوس کی زندگی کا سب سے زیادہ علمناک پہلو یہ ہے کہ اس نے نشا بھی کیا اور اس نے ایک اپنے کم عمر نوجوان ہیرو یعنی شاہد کے ساتھ بھی عشق فرمایا اور اس سے ایسا ایک سبق حاصل کیا جو اس کی زندگی میں آخر تک اس کو یاد رہا اور آج بھی فلمی حلقوں میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے اکمل اور فردوس کا ساتھ بہت طویل تو نہیں رہا مگر بے حد پر لطف رہا ان دونوں نے کامیابیاں کامرانیاں اور شہرت بھی سمیٹی اور ایک دوسری کی رفاقت میں ذہنی اور جذباتی لذتوں کے خزانے بھی لوٹے فردوس نے چند مہینے اکمل کی موت کے بعد اس کا سوق بنایا اور اس کے بعد دوبارہ زندگی کی آیاشیوں کو سمیٹنے کے لیے نئے افق اور نئے ساتھی تلاش کرنے لگی پھر جب اس نے 1971 میں فلم آنسو میں شاہد کے ساتھ کام کیا تو اس کا جذبہ محبت ایک بر پھر عود آیا شاہد ایک نو عمر خوب روح اور خوش اتوار اداکار تھا آنسو میں وہ فردوس کے بیٹے کا کردار ادا کر رہا تھا لیکن یہ رشتہ محض فلم کے سیٹ تک محدود تھا شاہد کا بھولاپن اور اینائی آخر کا فردوس کے دل پر اثر کر گئی اور بہت جلد ان دونوں میں چوری چھپے ملاقاتیں شروع ہو گئی فردوس عمر میں شاہد سے بڑی تھی اور تجربے میں بھی اس سے کہیں زیادہ تھی شاہد ایک نو عموز اور ناتجربہ کا نوجوان تھا لیکن سنوے مخالب کے لیے وہ کشش رکھتا تھا خود فردوس کا معاملہ بھی کچھ مختلف نہیں تھا وہ ایک انتہائی دلکش اور برپور عورت تھی جس کو نسوانی کشش کا شہتار کہا جا سکتا ہے جب یہ دونوں مخالف کپتیں یکجا ہوئیں تو شولہ بڑھکنا لازمی تھا اس بارے میں علی سفیان آفاقی نے لکھا ہے اس پسندیتگی کا اظہار پہلے فردوس کی جانب سے ہوا ہے شاہد اسے ایک سینئر اداکار سمجھ کر اس کی عزت کرتا تھا اس کے وہموں گماں میں بھی نہ تھا کہ فلم کے سیٹ پر کیمرے کے سامنے وہ جس عورت کو ماں کہہ کر پکارتا ہے وہ دل ہی دل میں اس کے عشق میں گرفتار ہو چکی ہے اور اس کے قرب کے بہانے تلاش کر رہی ہے شاہد نے پہلے بہت اپنا پہلو بچایا وہ نہیں چاہتا تھا فردوس کے قریب جائے لیکن فردوس نے اشاروں کنائیوں میں سمجھایا مگر شاہد اس کی نگاہوں اور اشاروں کے مفہوب نہ سمجھ پایا یہاں تھا کہ فردوس نے کھلم کھلا ازارے موبت کر دیا شاہد کے لیے یہ ایک انوکھا اور غیر متوقع تجربہ تھا اس سے پہلے بھی اس کی زندگی میں چند عورتیں آ چکی تھی جن میں اداکارائی بھی شامل تھی پختاکار عورتوں میں شاہد کی دلچسپی فلمی سنت میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی اس سے پہلے سیما کے ساتھ اس کی رفاقت کی داستہ نے سکینڈل کی صورت اکتیار کر چکی تھی مگر اس کے وہموں گمہ میں بھی نہ تھا کہ صفحے اول کی ایک ہیرن اور فردوس کے پائے کی کوئی حسین و جمیل عورت بھی اس کے نزدیک آ سکتی ہے بہت جلد ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور دون کی بارکتگی بڑھنے لگی شاہد کی محبت ایک پردوت اور لذت انگیز تجربہ تھا مگر فردوس شاہد کی زندگی کے دوسرے رخ سے واقف نہ تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ ذہنی اور نفسیاتی طور پر وہ ایسے عارضے میں مبتلا ہے جس کا علاج کسی حکیم یا ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے فردوس نے شاہد کو پیار کے نتنے زاویوں کے ساتھ مختلف نشہ آور اشیاء سے بھی عشنا کر دیا تھا شاہد نے اس سے پہلے صرف شراب کا نشہ چکھا تھا دوسری خمار انگیز لذتوں کا اسے کوئی علم نہیں تھا فردوس نے اسے نتنے زائقوں سے آگاہ کیا اور شاہد اپنے ہوش و حواس کھو بیٹا ان دونوں کی ملاقاتیں شدت اور توالت اختیار کرنے لگیں یہاں تک کہ ان کا ایک دوسرے کے بغیر رہنا محال ہو گیا سٹوڈیو کی چار دیواری میں وہ ایک دوسرے سے بے تعلق نظر آتے تھے اور ضروری باتوں کے علاوہ گپ شپ اور ہنسی مزاک بلکل نہیں کرتے تھے مگر یہ بات کسی کے علم میں نہیں تھی کہ فرصت کے اوقات وہ کہاں اور کس طرح گزارتے ہیں یہ ایک انتہائی خوبصورتی سے چھپایا ہوا راز تھا جو افشا نہ ہوتا اگر شاہد ایک رات نشے میں مدہوش ہونے کے بعد جذباتی دورہ میں مبتلا نہ ہو جاتے ایک رات وہ دونوں میانی صاحب کے قبرستان سے پکڑے گئے ہیں آج کے لوگوں میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ موجودہ سمن آباد کا ایک بڑا حصہ کسی زمانے میں قبرستان ہی تھا اور آج بھی سمن آباد کی بڑی شہرہ کے اقب میں قبرستان موجود ہے میانی صاحب کا قبرستان ایک انتہائی وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا ہے اور اس کے بعض حصے اس قدر غیر آباد اور سنسان اور ویران تھے کہ دن کے وقت بھی کمزور دن لوگوں کا گزر وہاں سے نہیں ہوتا تھا لیکن ایک صبح لہور کے لوگ اخبارات میں یہ خبر پڑھ کر حیران رہ گئے کہ رات گئے میانی صاحب کے قبرستان میں اداکار فردوس اور اداکار شاہد پول کو پاڑا کرتے ہوئے پائے گئے اطلاع کے مطابق بہت رات گئے قبرستان کے درمیان سے گزرنے والی سڑک پر سے گزرتے ہوئے بعض لوگوں کو قبرستان کے ایک حصے سے کچھ آوازیں سنائی دی رات تاریخ تھی اور سرد بھی ایسے میں قبرستان کے ایک حصے سے ایک زنانہ اور مردانہ آواز سنائی دینا بہت غیر معمولی بات تھی سنناٹہ تھا آوازیں بہت دور تک چلی گئیں اور چیخوں پکار بھی سنائی دینے لگی آس پاس کے لوگ جمع ہو گئے اور کچھ جیداروں نے حمد کر کے لال ٹینک لے کر قبرستان کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا جب وہ ایک قبر کے نزدیک پہنچے تو انہوں نے تاریخی میں دو سائے دیکھے ان میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت مرد ایک قبر سے لپٹ کر رو رہا تھا اور عورت اس کو تسلیعیں دے رہی تھی جب یہ اتمنان ہو گیا کہ وہ بدروہ ہیں یا بوت پریت نہیں ہیں بلکہ گوشت پوشت کے انسان ہیں تو لوگ ان کے نزدیک ہیں اور لوگ یہ دیکھر حیران رہ گئے کہ پاکستانی اس سکرین کی ساہرہ فردوس اور ان کی آنکوں کے سامنے موجود ہیرو شاہد ایک قبر سے لپٹ کر اہزاری کرنے میں مصروف تھا دونوں ہی اپنے ہوش میں نہیں تھے محلے والوں نے ان دونوں کو سنبھالنے کی کوشش کی اور شاہد کو بڑی مشکل سے اس قبر سے علادہ کرنے میں کامیاب ہوئے جو بقول شاہد کہ اس کی مرہومہ والدہ کی قبر تھی بات بہت آگے بڑھ جاتی اور پولیس کچہری تک نوبت جاتی اگر بعض لوگ ان دونوں کا لحاظ کر کے انہیں تماشائیوں کی حجوم سے بجا کر نہ لے جاتے اگلے دن فردوس نے یہ بیان دیا کہ رات گے شوٹنگ سے فارق ہو کر وہ لوگ گھر جا رہے تھے کہ شاہد کو اپنی والدہ کی قبر پر فاتح پڑنے کا خیال آ گیا وہ قبر تلاش کرتا رہا اور پھر ایک قبر سے لپٹ کر رونے لگا فردوس اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی بس اس کے سوا کوئی اور بات نہ تھی یہ وضاحت کسی کو مطمئن نہ کر سکی لیکن اس حوالے سے فردوس اور شاہد کی رفاقت کی داستان منظر عام پر آ گئی فردوس کے لیے یہ تمام واقعہ بے حد تریشان کن تھا ادھر شاہد کو دوسرے دن کچھ یاد ہی نہ تھا کہ گزشتہ رات وہ مدہوشی کے عالم میں کہاں پہنچ گیا تھا اور اس کی اور فردوس کی داستان محبت کس قدر عام ہو چکی ہے محبت کا یہ عجیب و غریب انداز بلکل انوکہ اور نقابل یقین تھا مگر یہ ایک ٹھوس حقیقتی جسے جھٹلایا ب نہیں جا سکتا تھا اگلے روز فلمی دنیا میں یہ رنگین و عجیب داستان ہر ایک کی زبان پرتی اور ہر شخص اپنی اقل اور دانش کے مطابق اس کے اسباب بیان کرنے کے ساتھ رنگین داستان کی خاطر اس میں مزید اضافہ بھی کر رہا تھا شاہد نے تو اس بات کا زیادہ اثر نہیں لیا مگر فردوس اس کے بعد بہت زیادہ مختاط ہوگی اس کے بعد شاہد کی اس وارفتگی اور دیوانگی کے کچھ اور پہلو بھی فردوس کے شامنے آئے تو اس نے اس شخص سے کنارہ کشی کرنے کا فیصلہ کر لیا جس کی وجہ سے دنیا بار میں اس کے عشق کا ڈنڈورہ پٹ گیا تھا